بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی آپ لوکی کا سالم بنائے تو آپ اس کو جس سائیڈ پہ اس کی ڈنڈی ہوتی ہے وہاں سے اس کو کٹ کے تو ٹیسٹ کر لیا کریں تاکہ یہ کڑوا نہ ہو یہاں سے کٹ کرنے کے بعد آپ اس کو تھوڑا سا ٹیسٹ کر لیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ کڑوا تو نہیں ہے اور دوسری بات آپ لوکی کو خریدتے وقت اس طرح سے نیل کی مدد سے تھوڑا سا سکریچ کر کے دیکھ لیں اگر وہ جوسی ہوگا تو اس کا جو جوس ہے وہ نکلنے لگے گا اس طرح سے تو اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ لوکی جو ہے وہ بلکل فریش ہے اور اگر اس کی سکین بہت زیادہ ڈرائی ہوگی اور اس کا جوس باہر نہیں آئے گا تو اس کا مطلب ہے کہ لوکی فریش نہیں ہے وہ بہت زیادہ سوکا ہوا ہوگا تو وہ اس کے چھلکے سے بھی پتہ چل جاتا ہے تو اس کے علاوہ میں نے دو پیاز لے لیا ان کو بھی میں نے چھل کے رکھ لیا ہے اور ایک میں نے ٹوماتر لے لیا ہے میڈیم سائز کا اور دو ہری میرچے میں نے لیا ہے اور یہ ساری سبسیاں میں نے دھو کے رکھی ہوئی ہیں تو اب میں ان کو کاٹ لوں گی تو اب ہم سبسیوں کی کٹنگ کر لیں گے سب سے پہلے میں لوکی کو کاٹ لوں گی میں اس طرح سے اس کو باریک کاٹ رہی ہوں آپ چاہیں تو اپنی پسند کے مطابق اس کو بڑا چھوٹا رکھ سکتے ہیں اگر میں اس کو چکن کے ساتھ بناتی ہوں تو پھر میں اس کو بڑے پیسی اس میں کاٹتی ہوں جس طرح سے ہم علو کاٹتے ہیں چکن یا گوشت وغیرہ کے اندر ڈالتی ہوئے اس طرح سے پھر میں اس کو کاٹتی ہوں لیکن جب میں اس کو صرف لوکی کی سبزی بناتی ہوں تو تب میں اس طرح سے باریک اس کو کاٹتی ہوں تو لوکی کو میں نے کاٹ لیا ہے اور اب یہاں پہ میں کاٹ رہی ہوں پیاس پیاس کو بھی اس طرح سے باریک لمبائی میں کاٹ لیں گے اور پھر میں نے اس کے اندر ٹماٹو بھی کاٹ لیا ہے اور جو دو ہری میچے لی تھی ان کو بھی میں نے کاٹ لیا ہے تو اب ان ساری سبزیوں کو ہم پتیلے میں ڈال دیں گے اور پھر اس کے اندر ہم ون ٹی سپون لیسن اور ادرک کا پیسٹ شامل کر دیں گے فریش بھی آپ ڈال سکتے ہیں اور ہاف ٹی سپون حلدی ڈال دیں گے اور اس کے اندر ہم ڈالیں گے ون ٹی سپون لال مرچوں کا پاورڈر ون ٹی سپون لال مرچوں کا پاورڈر ایڈ کریں گے اور پھر ہم اس کے اندر ڈالیں گے ون ٹیبل سپون بھنا ہوا اور کٹا ہوا دھنیا اور سیرے کا پاورڈر یہ بھی ہم اس کے اندر ڈالیں گے اور پھر ہم اس میں ڈالیں گے نمک نمک آپ اپنے ٹیس کے مطابق ڈال سکتے ہیں اور پھر ہم اس میں شامل کر دیں گے آئل میں اس کے اندر آلیو آئل ڈال رہی ہوں آپ کوئی سابی آئل جو آپ یوز کرتے ہیں وہ آپ اس کے اندر ڈال سکتے ہیں اور پھر ہم ان کو رکھ دیں گے چولے پہ میڈیم فلیم کے اوپر پٹنے کے لیے اور اس کو کور کر دیں گے تو یہ دیکھیں میں نے ان کو کور کر دیا اور اس کے اندر کوئی پانی وغیرہ ہم شامل نہیں کریں گے یہ اپنے ہی پانی سے گل جائے گی لوکی جو ہے تو اب ہم اس کو کور کر دیں گے دوبارہ سے دس سے بارہ منٹ کے لیے اور اس کے بعد ہم اس کو دوبارہ سے چیک کریں گے تو یہ دیکھیں دس سے بارہ منٹ کے اندر سبزی جو ہے اس نے اپنا پانی چھوڑ دیا ہے تو اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیں گے تاکہ سارے مسالیں جو ہیں وہ سبزی کے ساتھ اچھی طرح سے مکس ہو جائیں اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد کر کے چھوڑ دیں گے جب تک کہ یہ اچھی طرح سے سوفٹ نہ ہو جائے گل نہ جائے تو یہ دیکھیں یہاں پہ قدو جو ہے لوکی میں اس کو قدو ہی بولتی ہوں تو وہ کافی عد تک سوفٹ ہو چکی ہے گل چکی ہے اور اس کا جو آئل ہے وہ بھی بہر آ گیا ہے اور سبجی نے جو پانی چھوڑا تھا وہ بھی اچھی طرح سے ڈرائی ہو چکا ہے تو اب ہم فلیم کو آف کر دیں گے ہمارا لوکی کا سالن جو ہے وہ اب تیار ہو چکا ہے تو اس کو میں نے پلیٹ میں نکال لیا ہے بہت ہی مزیدار بنتا ہے یہ سالن مجھے تو لوکی بہت پسند ہے اور اس کا سالن مجھے بہت اچھا لگتا ہے چاہے جس بھی طریقے سے بنا ہو یہ بہت ہی سیمپل سی ریسپی ہے جو آج میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اور یہ میری امی کی ریسپی ہے آپ بھی اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اگر ریسپی اچھی لگی ہو تو اس کو لائک ضرور کر دیجئے گا اور مجھے دعا میں یاد رکھے گا نیکسٹ ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ